موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائیں آپ یقین کریں ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کریں لیکن آپ یقین کریں کہ فیملی بہت بڑی دولت ہوتا ہے خاندان کی کیا پاور ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ زندگی میں کبھی مایوس ہو جائیں جنہاں اپنی فیملی سے تنگ ہو جائیں آپ کی اپنی بیوی سے لڑائی ہو جائیں والدہ سے لڑائی ہو جائیں والدہ سے لڑائی ہو جائیں بہن پائیوں سے لڑائی ہو جائے تو آپ کسی یتیم خانے میں جائیں اب وہاں جا کے تھوڑی دیر بیٹھیں ان سے پوچھیں ان بچوں سے یا بڑوں سے کہ جب والد سر پہ نہیں ہوتا تو بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا زندگی ہوتی ہے اس کی یا کسی کی ماں نہیں تھی تو آپ اس سے پوچھیں کہ کیا تم اپنی ماں کو یاد کرتے ہو نہیں کرتا تو بندہ کہتا ہے کہ میری ماں ہے تم ماں کی نعمت سے محروم رہا اور یہ کمی ایسی کمی ہے جو پوری زندگی انسان کے ساتھ چلتے ہیں اس طرح آپ کسی ایسی شخص سے ملیں کہ جس کا کوئی بہن پھائی نہیں ہے آپ یقین کریں کہ ان کی اس کی زندگی میں کوئی اتنی بڑی کمی ہوگی کوئی اتنا وہ اپنے آپ پہ ترس کھاتا ہوگا کہ آپ حیران ہی رہ جائیں یا پھر اسی طرح کوئی جو شخص شادی نہیں کرتے بہت سارے لوگ ہیں جو شادی نہیں کرتے اور شروع میں بڑے خوش رہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری تو کوئی بیوی نہیں اور عورتیں یہ کہتیں دیکھو ہم تو مردوں کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت غلط فیصلہ کیا تھا کاش ہم نے وقت پہ شادی کر لی ہوتی تو آج ہمارے بچے ہوتے کاش ہمارا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہوتا کوئی آج ہمارے ساتھ چلنے والا ہوتا سیم اسی طرح جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں آپ کبھی جا کے دیکھئے کبھی پوچھیں ان سے کبھی ملیں ان سے کہ اولاد کے لیے کتنے طرح سے رہتے ہیں لوگ آپ یقین کریں کہ صرف اولاد کے لیے صرف اولاد کے لیے انسان کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے دنیا میں سیمنز جو ہوتا ہے اس کے بینکس ہیں باقاعدہ لوگ وہاں پہ اپنے سیمنز رکھوا دیتے ہیں اور بعد میں جب اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ ایک پوری سائنس ہے احران کن قسم کی پورا ایک کاروبار ہے جس کا میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر یہاں پہ نہیں کر سکتا سیم اسی طرح لوگ جو ہیں وہ جو مردانہ جرسومیں ہوتے ہیں وہ خریدتے ہیں اور بڑی بڑی اس پہ پرائس پی کرتے ہیں اور یہ جو اگر ہوتا ہے ایک ٹرنڈ بنا ہے دنیا میں جس کو ٹیسٹ ٹیوب بی بھی کہتے ہیں کہ اپنا بچہ کسی اور عورت کے پیٹ میں رکھوا کے پھر اسے ڈیلیور کر کے پھر اسے لے لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت بڑا کاروبار ہے انڈیا کے اندر اب یہ کاروبار شروع ہو گئے وہاں پہ کلینکس بن گئے ہوئے ہیں تو یہ کیا چیز ہے یہ اولاد کی نعمت حاصل کرنے کی کوشش ہے جب آپ کو قدرت محروم کر دیتی ہے تو پھر آپ کے اندر کوئی ایسا خوفناک قسم کا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اسے پور کرنے کے لیے اس لیول تک چلے جاتے ہیں تو آپ کبھی جا کے دیکھیں ان لوگوں سے مل کے دیکھیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہوئے ان کے پاس اولاد کی دولت نہیں ہے تو اگر آپ کی فیملی ہے آپ کا کوئی ٹرائب ہے کوئی قبیلہ ہے اگر آپ کی والدہ ہے اگر آپ کے والد ہیں اگر آپ کے بہن بھائی ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں عورت ہیں یا مرد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچوں کی نعمت سے نواز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی لمبی چھوڑی ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ انتہائی دولت بن گا پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے ہیں باقی زندگی تو پھر بھی آپ کا شکر یا اللہ تعالیٰ کی مربانی کا کرز ادا نہیں ہو سکے گا یہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے آپ جا کے دیکھیں بغیر فیملی کے لوگ کیسے زندگی گزار رہا ہے آپ نے ابھی جو واقعات ملاحظہ کیے یہ ہمارا ایک کورس ہے ویلتھ منجمنٹ اس ویلتھ منجمنٹ کے کورس کا حصہ ہیں یہ واقعات اگر آپ یہ تمام واقعات اور تمام سٹڈیز پڑھنا چاہ رہے ہیں سننا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارا ویلتھ منجمنٹ کا یہ پورا کورس خرید سکتے ہیں آپ کو نیچے سکرین پر نمبرز آ رہے ہیں جو لنکس آ رہے ہیں آپ ان لنکس پر رابطہ کر کے ویلتھ منجمنٹ کا پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس کورس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا مجھے یقین ہے